بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئی ویڈیو اور یہ ویڈیو انسانی سمگلنگ جو ہم نے سلسلہ شروع کی ہے اس کا دوسرا حصہ ہے امید ہے آپ اسے پسند کریں گے ہاں اور ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ بوسنی اور کروشیہ کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ کون سا اور کیسے غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے بہت دکھ بھری دستانے ہیں ان کے پاس وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے امید ہے آپ پروگرام کو دیکھیں گے اسے آخر تک دیکھیں اور ہم جے ارباب اختیار سے سوال بھی کریں گے کہ کب تک پاکستانی لاوارس جنگلوں میں مرتے رہیں گے بوسنی اور کروشیہ کے اندر تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ نیوز ہے جو کہ آپ کے سامنے ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہمارے دوست ایک ہمارے بھائی جن کا نام سلیمان شاہد ہے اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ ہمارے بہت نصیب بھائی پاکستان کے اندر ایک سیول کی انجینئر تھے وہ اپنی داستان بتا رہے ہیں یورو سپورٹ کو یورو والوں کو یورپ والوں کو کہ وہ بوسنیاں کے اندر چار مہینوں سے رہ رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ٹین ہے جس کے اندر وہ کھانا کسی نہ کسی طریقے سے بناتے ہیں اور جب پینے کے پانے کی انہیں ضرورت پڑتی ہے جو تقریباً دو کلومیٹر پیدل سفر تہہ کرنا پڑتا ہے پینے کا پانے لانے کے لئے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پینے کے لئے تین بوتل پانی ملتا ہے ہر روز جو کہ تیتی سے پینتالیس لوگوں کے لئے ہوتا ہے اور سلیمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بوسنیاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو تقریباً ذہنی طور پر باغل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمارے لئے لاکھوں یورو جمع کیے اور آج ہم اس مقام پہ ہیں نہ ہم آگی جا سکتے ہیں اور نہ ہم واپس پاکستان جا سکتے ہیں اور ہر ایک دوست نے اور ہمارے بھائی نے تین سے چار ہزار یورو دی ہیں بوسنیاں تک پہنچنے کے لئے اور ان کا یہ کہنا ہے وہ بتاتے ہیں بہت دکھی یہ ہمارے بھائی جو پاکستان کے اندر سیول انڈینئر تھے اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کی کوئی دادرسی کرنے والا اس وقت نہیں ہے اور پاکستان کی حکومت جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی حکومت ہے آئی نوٹ نو ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ لوگ ایک محایدہ تو کر چکے ہیں بوسنیاں کے ساتھ کیون ساتھ محایدہ کی ہے ابھی تک یہ خفیہ ہے اس کی چاند باتیں باہر آئی ہیں ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ وہ محایدہ کیا ہے آپ اس آئی کی اس داستان کو دیکھیں اور پڑھیں اور سردی کے اندر وہ کھڑیوں کے انٹریویو دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا یہ ہے کہنا کہ تزلہ علاقہ ہے بوسنیا کا وہاں پاکستانی کیسے رہتے ہیں مائنس ٹمپریٹر ہے یہ سامنے بیٹھے ہیں یہ ان کی رہیش کے طریقہ ہے جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مائنس ٹمپریٹر ہوتا ہے اور وہ کیسے لائف گزارتے ہیں یہ ایک انبیلیویبل بات ہے اور انبیلیویبل چیز ہے کہ ہمارے دوست اور بھائی ان بدنصیب کمبخت ایجنٹوں کے ذریعے کے ان چین مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے ایک اور بھائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی جرمنی سے پیسے بھیجتی ہیں میرے لیے میرے بھائی نے مجھے پیسے بھیجے اور بوسنیا کروشیا کے دو پولیس والوں نے وہ پیسے مجھ سے چھین لیے اور خالی بٹوگا مجھے دے دیا اور میری داد رسی انہوں نے نہیں کی تو یہ آپ یاد رکھیں بوسنیا اور کروشیا کے جو لوگ ہیں کہنے میں وہ آسان ہے کائن ہیں ایکچولی وہ لوگ کائن نہیں ہیں کیونکہ وہ پرانے یگوسلاویہ کا حصہ تھے اور پرانے یگوسلاویہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو بیسیکلی وہ ظالم لوگ تھے اینی ہاؤ ہم آگے تلتے ہیں اور ہم آپ کو آگے ایک بات بتانے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انتہائی وہ دکھ بھری بات ہے اور آپ اس کو دیکھیں وہ یہ ہے ہمارے ایک بھائی پاکستانی کی لاش دریا کے اندر بہر گئی اس کے ایک دوست نے بتایا کہ میں زیادہ تو نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ پاکستان سے تھا اور اس کا تلت پاکستان کے صوبے پنجاب سے تھا وہ مدد کے لیے شور کرتا رہا لیکن اس کی چیخیں دریا کی لہروں میں لہے بھوگیں اور اس کی مدد کے لیے کوئی بھی بہاں نہ آ سکا اس کے ساتھ وہ دوست کہتا ہے اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ بہرحال پانی بہت تھنڈا تھا اور اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ سکا تو شاید اس لیے اگر کوئی اس کی ہلپ کرتا تو وہ بھی لہروں کا شکار ہو جاتا اور اس کے ڈوبنے میں تقریباً ایک منٹ کا وقت لگا اس رات پانی کا گرفتار ہوت تیز تھی اور اس کی لاش پانی کے ساتھ کہیں غیب ہو گئی اس کا کوئی دوست اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس نصیب بدنصیب پاکستانی کی ڈیڈ باڈی کہاں گئی اور یا دریا نے اس کو پہر پھینک دیا تو یہ ہے حال ہم پاکستانیوں کا جو بیرونے ممالک میں رہتے ہیں اور پاکستان کی اندر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھیجو ہمارے پیسوں کی اوپر تم ملک چلاتے ہو اور جب یہ گریب لوگ ہم باہر تکلیف میں ہوتے ہیں تو تم دادرسی نہیں کرتی تو عمران خان صاحب آپ اس چیز کی اوپر گوھر کریں کہ جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کا پیسہ نہیں ہے آپ کو ان کی حالت اجزار کا بھی خیال کرنا چاہیے یہ پاکستان کی امبیسٹر وہاں بیٹھ کے مکھیاں مارتے ہیں اور کوئی پاکستانیوں کی ہیلپ نہیں کرتا تو شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہیلپ کرتے کہ ایک پاکستانی دریا کی نظر ہو جاتا ہے اور اخبار والے اس کی اوپر کہانیاں بناتی ہیں شرم ان لوگوں کو نہیں آتی یہ آپ پر ایک پکچر دیکھیں کہ یہ مائنس ٹمپریٹر ہے اور پاکستانیوں کی دادرسی کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے مائنس ٹمپریٹر کے اندر وہ نہا رہے ہیں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ لانتی ایجنٹوں نے یہاں تک پہچھاتے ہیں اور پھر کمزور حکومت ان کی مدد نہیں کرتی تو آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی اوپر کام کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایجنٹوں کی چکر میں آ کے اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں ان کی دادرسی بھی کام از کام ان کا حق ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ بوسنیا کے اندر سردیوں کی موسم میں جنبری کا مہینہ ہے لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی پاکستانی کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ اب مائنس ٹمپریچر ہو رہا ہے اور کہیں ہم رات کو اس لیے نہیں سو سکتے کہ مائنس ٹمپریچر کے اندر ہم کہیں مر نہ جائیں یہ حال ہے اور ان بوسنیا کے ساتھ پاکستان کی عمران خان صاحب نے ایک مہایدہ کیا کیا مہایدہ کیا کہ ان کو واپس بھیج دو اوہ یار واپس تو بھیج دو لیکن ٹیم پہ تو بھیجو یہاں پہ بیچارے غریب پاکستانی لاکھوں روپے لگا کے آتے ہیں خان صاحب عمران خان صاحب پائیس صاحب بھیجیں پاکستان ری میٹڈ بھیجیں ہم پاکستان تلائیں گے اور ہم باہر بیٹھ کے ذلت اٹھاتے ہیں پاکستانی موت کے موں میں جاتے ہیں بہیار و مددگار ہوتے ہیں مائنس ٹمپریچر کے اندر ہماری ڈیٹھ ہو جاتی ہے جو بھائی رونے ملک لیتے ہیں اس کا کسی کو خیال نہیں ہے یہ پاکستانی امبیسٹر تقریبا ہر ملک میں بیٹھے ہیں امبیسٹریاں ہر ملک میں ہیں انہیں شرم نہیں آتی کہ ان پاکستانیوں کی جا کے داد رسی کریں یا ہیلپ کریں یا جو مہایدہ کیا ہے کم از کم اس کے بارے میں ہی بتا دیں کہ ہم نے بوسنیاں کے ساتھ کون سا مہایدہ کیا ہے کون سا خوپیہ مہایدہ یاد رکھیں یہ وہی بوسنیاں ہے جس کی ازادی کے اندر حصہ تھا اور ان کی منٹیلیٹی یوگو سلاوین ہے لیکن وہ جو گھر چکے ہیں کہ ان کے ازادی کے اندر پاکستانی جوانوں کا خون شامل ہے انہیں بھی شیم آنی چاہیے کہ پاکستانیوں کو بیچاروں مددگار ایسے نہ چھوڑیں ہم آپ کو آگے جی بات بتاتے ہیں جو آگے کہانے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے بھی دکھ بھری کہانے ہے آپ پروگرام کو بہت سے دیکھیں آخر تک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم آپ کو یہ ایک بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ایک دوست جن کا نام آمیر ہے اور اب ہم آپ کو جو کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ ہمارے ایک دوست پاکستانی کی ہے جو اپنا نام آمیر بتاتی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ امنیسٹری انٹرنیشنل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں رسیوں سے کروشیا کی پولیس یا آرمی کی بات ہو رہی ہے جو بڑھر پہ ہوتے ہیں یہ ان کی تعریف ذرا سنیں کہ وہ آمیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں رسیوں سے باندھ دیا ہم ریکویسٹ کرتے رہے انہوں نے ہماری بہت بزتی کی وہ ہمیں گالیاں دیتے رہے ہم انہوں سے ریکویسٹ کرتے رہے لیکن وہ ہمیں ٹارچ کرتے رہے ٹارچر کرتے رہے وہ ہستے رہے ہمیں مارتے رہے اور تصویریں بناتے رہے یہ ہیں ہم پاکستانی جو بیرونے ممالک رہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب آپ نعرے تو بہت لگاتے ہیں اور وہ آگے کیا کہتے ہیں they didn't give us a chance انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا to say anything کہ ہمیں کچھ کہیں وہ ہمیں مارتے رہے اور وہ ہمیں بندوق کے بٹوں سے انہوں نے ہمیں مارا ہمیں رسیوں سے باندھیا گیا وہ ہمیں پاؤں تھڑے مارا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھڑے مارنا وہ پاؤں سے ہمیں مارتے رہے لیکن ہماری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو کیوں نہیں یہ سوال پوچھا گیا پاکستانی ایمبیسٹر سے کہ کیا ہم پاکستانیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوئے کیوں نہیں پوچھا گیا بوسنیا یا کروشیا کے ایمبیسٹر سے سفیر سے کیوں نہیں معلومات لی گئیں کیونکہ ہم لاوارس ہیں جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں عمران خان صاحب اب وزیراعظم ملک کے جو بیرون ممالک رہتے ہیں ہم آپ کے سرمایہ ہیں ہمارے آگے ایک اور دوست کیا کہتے ہیں جن کا نام انہوں نے بتایا ہے تارک صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا کی آخر میں اس کے پاؤں ٹوٹ گیا ہے اس کے بازو ٹوٹ گیا ہے وہ ویل چیئر پہ چلا گیا اور ایمبیسٹری والے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے کئی مہینے لگیں گے نارمل لائپ میں اور پچھلے دوست کی کہانی آپ نے سنی اس کو اتنا مارا کی اس کے بازو ٹوٹ گیا تو کیوں نہیں پوچھا گیا ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پروگرام دیکھیں آپ اس کو شیئر کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو آگے جو بتانے جا رہے ہیں جو آپ سامنے ایک صاحب ہیں جن کا تلق پاکستان کے ایک فارمر ایک کسان فیملی سی ہے لاکھوں یورو دے کے باہر آئے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اچھاں انسانی سلوک ہوتا ہے ہم ایسے رہتے ہیں جہاں پہ جیسا کہ جنوار رہتے ہیں مان لیا کہ وہ باہر آگئے ان کی اپنی چائز تھی کہ کمبخت ایجنٹوں نے ان کے ساتھ دھوکھا کیا یہ بھی مان لیا کہ انہوں نے پیسے دیئے یہ بھی مان لیا کہ وہ باہر آگئے لیکن کیا آپ یہ مانیں گے کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا ہے تو ان کی کوئی دادرسی نہیں کرتا یہ یورپ والے تو ایسے ہیں یورپ والے اس جگہ پہ خموش ہیں ویسے یورپ کے لوگ بڑی چیخیں مچاتے ہیں دیموکریسی انسانی حقوق ریڈ کروس امنیسٹی انٹرنیشنل یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہاں ان لوگوں کو کوئی نہیں کہتا ایک دفعہ سوال ہوا ہے کروشیہ میں کیسا آپ کیوں کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے سوال نہیں ہوا تو یہ ہمارے دوست جو بتا رہے ہیں کہ ہم جانوروں سے بھی باتتا رہتے ہیں تمپریچر مائنس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ اب سردیوں میں ہماری ڈیتھ ہو جائے گی رات کو سر ہوئے اور ہم مر جائیں گے کم از کم انہیں رہنے کے لئے کوئی شلٹر تو دلا دیں شاہ محمود قریشی صاحب اتنا تو کر دیں یا انہیں واپس اکسیپٹ کر لیں اس کے بعد وہ یہ دیکھیں سامنے قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم جانوروں سے بھی باتتا ہمیں رکھا جاتا ہے منٹوں سکنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کہانی آپ پڑھیں جس کے اندر وہ منٹلی ہیلپٹ بھی بتاتے ہیں پاکستانی کے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے امبیسٹر ہوں گے یقیناً وہ اس نہیں کہ اندر ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان پاکستانی بھائیوں کی دادرسی کی جائے ان پاکستانی بھائیوں کو دیکھا جائے ان کی ہیلپ کی جائے پاکستانی امبیسٹی سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی ہیلپ کریں جو کہ بے یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں جنگلات کے اندر ٹینٹوں کے اندر وہ رہتی ہیں ان کو کھانے کا نہیں ملتا ان کو پینے کا نہیں ملتا اور بے یاروں مددگار وہ فریز ہو جاتے ہیں وہ ٹھٹر جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب یہ کم ات کم آپ اپنی امبیسی سے پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ اس کی اوپر تھوڑے سے کان دھریں گے کیونکہ آگے الیکشن بھی پاکستان میں شاید آنے والے ہیں تو آپ کام تھوڑا سے اس کی اوپر کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے چند تصویریں جو ہمارے پاکستانی بھائی بوسنیاں اور کروشیاں کے اندر رہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے رہتے ہیں دو چار تصویریں ہیں اس کے ساتھ پروگرام لمبا ہو گیا ہم کوشی کریں گے کہ اس جو آنے والا پروگرام ہے وہ مزید ہم آپ کو معلومات دیں گے اور وہ معلومات بھی ہوں گی کوریا کے بارے میں کہ کوریا کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو اور وہاں پہ جو پولیس نے ایک بہت بڑا پریشن کیا ہے کوریا کے اندر اس کے اندر پاکستانی کتنے گرفتار ہوئے ہیں کیا پاکستانی حکومت میں وہاں کچھ کیا ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بتائیں اور یہ ناظرین ہم آپ کو چند تصویریں آپ دکھاتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاکستانی بھائی کھانا کیسے لے رہے ہیں اور کھانا لے کیسے رہے ہیں کھانا کھانے کی بات اور ہے یہ پہلی تصویر کے اندر دیکھیں پاکستانی بھائی ہیں موسٹلی تصویر کے اندر یہ چادریں اوڑ کے لیند میں کھڑی ہیں کھانا کھانے کے لیے انہوں نے لینا ہے اور آرزی طور پہ وہاں پہ ایک ریسیپشن بنائی گئی ہے سڑکی اوپر کوئی انہیں ڈبھ روٹی ایک آ دے دیں گی اور ناظرین دوستوں جو لوگ خود بھوکے رہے کی آزاد ہوئے ہیں آپ لوگ کی کیا ہیلپ کریں گے خدا کے لیے سوچیں ان ملکوں میں آنے سے پہلے خود ان کا ورک کریں کہ جو لوگ خود بھوکے رہے ہیں وہ آپ لوگ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ دوسری تصویر دیکھیں ائر ایک ٹرین سے اللہ نگے بان بائے بائے اللہ حافظ